اگریکلچر پروڈکشن کم ہو رہی ہے گنے کی آپ نے فصل دیکھ لی کم ہو گئی کورٹن کی فصل پاکستان کی تاریخ میں بیس سال میں سب سے کم تیس نہیں بلکہ تیس سال میں سب سے کم فصل عمران خان کے زمانے میں ہوئی ہے یہ اس حکومت کی حقیقت ہے اچھا کورٹن کی فصل تو سرٹنلی کم ہوئی ہے لیکن کھوکر صاحب کیا گنے کی فصل یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں مفتا صاحب یہ درست ہے یا غلط ہے یعنی گنے کی فصل اچھی ہوئی ہے کپاس کی فصل میں کوئی شک نہیں کہ پچھلے بیس سال میں سب سے کم آئی ہے اس سال اس میں کوئی دوسری رہ نہیں ہے لیکن کپاس ساتھ ہی ساتھ آپ نے چیما صاحب کی گفتوں کو بھی سن لی وہ کہتے ہیں کہ جناب جو امپورٹڈ کھا دیں ہیں ان کی پرائز بڑی ہے ادھوائیس پیسٹسائیڈ کی وہی قیمت ہے یوریا کی وہی قیمت ہے بیجو کی وہی قیمت ہے تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ آپ کی کوسٹ اپ پڑکشن سو فیصد بڑھ گئی ہے دیکھیں جی کوسٹ اپ پڑکشن میں حکومت نے جس طرح ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے تھا حکومت اس طرح ہمیں سپورٹ نہیں کر سکی کوورڈ نائنٹین میں پرائیم میریسٹر نے سبسیڈی آنونس کی بارہ سو بلین کی مختلف سیکٹر میں جس میں سکسی تری بلین تھا ایگری کچر کے لیے باقی سب کو مل گئی لیکن ایگری کچر کو وہ سبسیڈی نہ مل سکی دوسرا یہ ہے کہ اس وقت ہمارا جو پچھلے بیس تیس سال سے سب سے بڑا جو ایشو آ رہا ہے وہ ریسرچ کا آ رہا ہے بیس تیس سال سے آج کا نہیں ہے بیس تیس سال سے ہمارا ریسرچ کا جو بجٹ ہے وہ ایگری کچر کے جی ڈی پی کا زیرو پوائنٹ ایٹ ہے حالانکہ انڈیا پوائنٹ فور ہے چینہ پوائنٹ فائیو ہے برازیل ون پوائنٹ سیون فائیو ہے ہم نے ریسرچ پہ بھی اس طرح توجہ نہیں دی زراعت ایگری کچر ایسی نہیں کہ آپ ایک دو سالوں میں تین سالوں میں ٹھیک کر لیں گے اس پہ کنٹیوز کام ہونے کی ضرورت ہے سرکلی اس میں سب کی کانٹیویشن ہے ماضی کی حکومتوں کو بھی اس سے بری اس ذمہ نہیں قرار دے سکتے لیکن کھوکر صاحب اگر آپ کو سبسیڈی نہیں ملی تو آپ ایسے چھپ کر کے بیٹھنے والے تو ہے نہیں آپ کی تمام برسر اقتدار لوگوں سے ملاقات پی رہتی ہے تو کیا کہتے ہیں آپ کو کیوں نہیں ملی سبسیڈی کسان کو ایگری کالچر کو کیوں نہیں ملی سبسیڈی دیکھیں دیکھیں نا جی ہم نے اس پہ پورا شور مچایا پورا پوری بات کیا ہمارے ساتھ جو پرائیم نیسٹر نے وعدہ کیا ہے وہ اس بجٹ کا وعدہ کیا ہے اس بجٹ کے بارے میں کہ یہ ایگری کچر بجٹ ہوگا ذریع بجٹ ہوگا بجٹ کا وعدہ کیا ہے یہ جمشید صاحب ہی ہمیں بہتر بتا سکتے ہیں جمشید صاحب ایک تو وہ بجلی کے یونٹ کی بات رہ گئی دوسرا اس بجٹ میں آپ کیا وعدہ کریں گے کیا یہ ایگری کالچر بجٹ ہوگا کیا واقعی جو کسان آپ سے سبسیڈی مانگ رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری کاسٹ پرڈکشن بہت بڑھ گئی ہے ہم زیادہ سپورٹ کر سکتے ہیں معیشت کو اس پہ کچھ ہیں انسینٹیف کسانوں کے لیے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں جو بات انہوں نے ریسرچ کی کی ہے ریسرچ میں ہم میجر انویسمنٹ کر رہے ہیں تقریبا تقریبا اس وقت جو انٹروینشن کر رہے ہیں ریسرچ پوائنٹ آف یو سے یا جسے کہتے ہیں کہ ہائی ویلیو جو چیزیں ہیں ہائی ویلیو دو چیزیں پاکستان میں جو بڑا ہائی ٹکٹ آئیٹم ہے جو کنٹریبیوٹ زیادہ کر سکتے ہیں ایکانومی میں وہ آپ کا لائف سٹاک ہے دوسرا آپ کا جو بڑا ہائی ٹکٹ آئیٹم ہے وہ ہے فوڈ اپنا یہ ویجیٹیبلز فروٹس انڈ ویجیٹیبلز سو دو بڑے آپ کہلیں کہ ہمارے پانی کی بیسٹ یوٹلائزیشن بیسے ہوتی ہے اور ہماری لائف سٹاک کی بھی تیسرا ہماری جو آپ کہلیں کہ سٹیڈی جے کراپس ہیں سٹیڈی جے کراپس کو یہاں پہ لوگوں میں حوصلہ نے کیا کہ اس کو چینج کرنا یا ڈیسائیڈ کرنا کہ آپ کی ماضی میں ضرور طور تھی آج آ رہا ہے آج آپ کی سب سے بڑی جو سٹیڈی جے کراپ ہے وہ میز بن گئی ہے کیونکہ اس نے فوڈ اور فیڈ دونوں آپ کو دینی ہے انڈسٹری راہ میٹیریل بھی دینی ہے وہ ماضی میں رہی ہے ان سے کو آپ کہلیں کہ اگنور ہوئی ہے اس وقت زیادہ تھوڑی پیدا ہو رہی ہے لہذا پورٹریمنٹی ہوئی ہے ایک سوال آپ سے بڑا ضروری ہے اور وہ ہم سے عوام بھی جب ہم باہر لوگوں سے ملتے ہیں وہ بھی پوچھتے رہتے ہیں کہ بمپر کراپس ہو رہی ہیں زبردست ترقی کی ہے اچھی بات ہے معیشت کو بھی فائدہ ہوا ہے لیکن ایک عام آدمی میں یا آپ یا ہمارے گھر سے کوئی اور جب چینی خریدنے جاتا ہے تو چینی پھر کیوں ایک سو دس کے آراؤنڈ ملتی ہے ہمیں فی کلو پھر آٹے کی قیمت صرف ایک سال کے دوران اٹھائیس فیصد کیسے بڑھ گئی جب اتنی بمپر کراپ ہے گندم کی تو کیوں ہمیں مہنگی اشیاء دستیاب ہیں اشرائق اور انوش کی قیمتوں میں آج بھی سولہ سے سترہ فیصد کا اضافہ ہو رہا ہے مسلسل دیکھیں اس میں بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کہلیں نارملی ہر سال یا ہر وقت تک یہ بڑی جو چھے یا سات فصلیں اس میں ایک سویہ بھی نیڈ کر لیں یہ چھے سات فصلوں میں کوئی ایک فصل مہنگی ہوتی ہے باقی فصلیں نارمل ریٹ پہ ہوتی ہیں یہ بارہ تیرہ سال بعد ایک سائیکل آتا ہے جس میں چھے یا پانچ فصلیں مہنگی ہو جاتی ہیں اس وقت انٹرنیشنلی ریک دیکھیں تو اس وقت آل بڑی ایڈیبل آئل سے لے کے کارٹن تک ویٹ رائز میز آلو ساری فصلیں مہنگی ہوئی ہیں سو یہ دوزار آٹھ کے بعد اب سائیکل آیا ہے اس کی وجہ بیسیکل یہ ہے کہ جب نارمل روٹین چال رہی ہوتی ہے تو ڈیمانڈ بڑھ رہی ہوتی ہے آبادی باٹری ہوتی ہے اتنے پروڈکشن نہیں بڑھتی پروڈکشن تھوڑی بڑھتی ہے پھر جب فصلیں مہنگی ہوتی ہیں تو دنیا میں بڑی نئی انویسٹمنٹ آتی ہے ڈیم بنتے ہیں نہرے بنتے ہیں نئی زمینیں آباد ہوتی ہیں یہ ایک سائیکل ہے اب وہ سائیکل آیا ہوا ہے پچھلے سال سے یہ سائیکل آیا ہے اس میں دو سو اسی روپے ہیں ایک فکرہ کمپلیٹ کر رہا ہے اس وقت دو سو اسی ڈالر یا دو سو پچاسی ڈالر سے لے کہ تین سو ڈالر تک ریٹ ہے پچھلے ڈیٹ سال سے چار رہا ہے آپ کی صرف دو فصلیں ایسی ہیں جن کا آپ نے ریٹ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے ایک گناہ اور دوسری میز ویٹ یہ دو فصلوں کا گورنمنٹ نے ریٹ ڈیسائیڈ کیا باقی تمام فصلیں آپ کی لوکل ہوں یا باہر سے آتی ہوں یہ سارا انٹرنیشنل ریٹ کے مطابق چلتی ہیں اس وقت آپ کو چاول دیکھیں میز دیکھیں ساری انٹرنیشنل ریٹ مطابق چاہ رہی ہیں لہٰذا ہم نے صرف یہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے کسان کی کاسٹ پہ شہری سارف کو حسنی کیا ہم نے سوسائٹی میں ایک توازن قائم کیا ہے کسان کے درمیان انڈسٹری کے درمیان اور سارف کے درمیان ہم نے ایک توازن قائم کیا ہے جب چیز سستی ہوگی ہم سستی دے دیں گے جب چیز مہنگی ہوگی اس وقت بھی کسان کی انکم اور آپ نے باتا کیا کہ آنے والا بجٹ کسانوں کے لیے بڑے ریلیم فلیکر آئے گا خوکر صاحب آپ کو یقین ہے کہ آنے والا بجٹ ایک تو آپ کے لیے کچھ خوشخبریاں لکھا آئے گا ساتھی ساتھ شگر فیکٹریز کنٹرول ایکٹ میں جو ترمیم کا معاملہ تھا کچھ سیجیشنز آپ لوگوں کی بھی تھی وہ کہاں تک پہنچا وہ سیٹل ہو گیا سارا کچھ آپ نے سر یہ سب سے اچھی بات کر دیا جی میں آپ کا مشکور ہوں شگر کے ایکٹ پہ آئے ہیں وہ ہماری کمر میں ایک چھرک نہیں بلکہ برسٹ مارا گیا ہے ایک ایسا ایکٹ آیا ہے جو نہ ایکٹ بنائے نہ پیش ہوا ہے نہ ٹیبل ہوا ہے اسمبلی میں اور وہ پرنٹ ہو گیا ہے یعنی ایسا دنیا میں کہیں مثال نہیں کسی معذب معاشرے میں میں ایسا نہیں ہوتا یہ پنجاب اسمبلی کی سب سے زیادہ تضحیق کی گئی ہے کہ شگر مل والوں نے وہ ایکٹ خود لکھا ہے اور خود ہی پرنٹ کروایا ہے اور ہم پر لگو ہو گیا ہے دیکھ کون سا قانون ہے کہ ساتھ با ہم اپنی رقم نہیں لے سکتے شگر مل سے اگر شگر مل والے کٹوٹی کرتے ہیں تو ہم ان کے خلاف ایف ای آر لوج نہیں کروا سکتے پھر شگر مل اگر وہ بینک ٹرانزکشن انہوں نے ختم کر دی دیکھیں میں آپ کو ارز کروں کہ میں یقین کر لے کہ پنجاب کی پوری عوام ہار گئی یہ دس سے پندرہ یا بیس لوگ ہوں گے شگر مل والے یہ جیت کے ہیں ہم ان سے شکست خوردائیں اسمبلی ان سے ہار گئی ہے پرائم نیسٹر ہار گیا ہے اس وقت تو وزیراعلا پنجاب سے مختصر ہم بتائیے گا وزیراعلا پنجاب سے جو آپ کی ملاقات ہوئی تھی اس میں اس کے بعد کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے آپ کیا کہتے ہیں پنجاب حکومت اس سلسلے میں آپ کے ساتھ بلکل نہیں کھڑی نہیں نہیں جب وزیراعلا پنجاب ہم نے ہم سے وعدہ کیا کہ جمعہ والا دن پیش ہوگا جمعہ کو پیش نہ ہوا سوار کو پیش ہوا جب پیش ہوا تو ایسی کمیٹی کو ریفر کیا جو کمیٹی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی پھر ہم نے پرائم نیسٹر کو لکھا اس کے بعد ایک دوسری کمیٹی کو دیا گیا جس کمیٹی کی آج کے دن تک اس کی میٹنگ نہیں بلائی گئی ہم بالکل اس کے لیے آج کے دن تک اس کمیٹی کی میٹنگ نہیں بلائی گئی